بسم اللہ اس کے لیے تین اعلان کیے جاتے ہیں خودیتہ کفیتہ وقیتہ خودیتہ کا منع ہے تو ہدایت دیا گیا یعنی تو اللہ پر بروسہ کر کے گھر سے نکلا ہے اب ہر معاملے میں اللہ تیری رہنمائی کرے جب اللہ رہنمائی کرے گا تو کیا کام کوئی دوڑا رہا جائے گا کوئی کام نامکمر ہوگا ہمارا ہر کام اللہ کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملے گی خودیتہ اور دوسرا اعلان ہوتا ہے کفیتہ تجھے اللہ کافی ہے اللہ تجھے کافی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے اللہ تجھے کفائت کر دے گا تیرا ہر معاملہ اللہ درست کر دے گا اور وقیتہ تجھے بچا لیا گیا ہے تو اللہ کی ذات پر بروسہ کر کے نکلا ہے تجھے بچا لیا گیا ہے شیطان کے شر سے دشمنوں کی دشمنی سے جو ہے نا وہ حاسدین کے حسد سے چوروں سے ڈکوں سے اور اس طرح کی نقصان پچانے والی چیزوں سے جو ہے وہ تجھے بچا لیا گیا ہے اندازہ کریں ہر چیز ان تین چیزوں میں آ جاتی ہے قدیتہ کفیتہ وقیتہ تو گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے یاد نہیں ہوتی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں روزانہ ہم کئی بار گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے دروازے پر جو ہے یہ دعا لکھ لیں گھر میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی جب بھی ایک تو یاد رہے گا کہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے دعا پڑھ کر نکلیں گے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے تو اللہ رب العزت خیر و برکات کا نزول فرمائے گا بسم اللہ اللہ کے نام سے توقلتو میں نے بروسہ کیا علاللہ اللہ تعالیٰ پر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا گناہ سے بچنے کی نا حمد ہے اور نا نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر بِاللَّا اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان نیکی کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے تو یہ دعا جو ہے یہ گھر سے باہر نکلنے کی ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا تو پھر گھر سے نکلنے والے کے لئے تین ایران پی جاتے ہیں بُدیتا تُو ہدایت دیا گیا تیری ہر معاملے میں رہنمائی کی جائے گی وفیتا تجھے اللہ رب العزت کافی ہے وَوْقِتا اور تجھے ہر شر سے جوہنا وہ بچا لیا گیا ہے تو یہ دعا پڑھ لیں اس کو یاد کریں اور گھر سے نکلتے وقت اس کو پڑھیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق کرتا ہے